بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شام کے ٹائم میں چائے کے ساتھ کچھ ہلکا بھلکا کھانے کو دل کرتا ہے اس کے لئے ہم نے ایک نمکین اور چٹکھارے دار ریسپی بنائی ہے جس کو آپ سے شیئر کر لیتے ہیں ہم بنا رہے ہیں آج ایک نئے طریقے سے شوگر فری پکوڑے یہ ریسپی آپ کو یقینا پسند آئے گی تو سب سے پہلے ہم پیاز باریک باریک کاٹ لیتے ہیں اور سبز مرچ کو بھی چھوٹا چھوٹا کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ پالک تو پکوڑوں میں ضرور ڈالنی چاہیے تو پالک بھی ہم قطر لیتے ہیں اور تھوڑا سا سبز دھنیا بھی کاٹ لیتے ہیں یہ تمام سامان کاٹ کر ہم رکھ لیتے ہیں ان پکوڑوں کو بنانے کا سامان تقریبا ہمارے اپنے کچن میں موجود ہوتا ہے اور یہ پکوڑے شوگر فری بھی ہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو شوگر فری پکوڑے بنانے کی طرف شوگر فری پکوڑے بنانے کے لیے ہم نے تین سلائس بریڈ لی ہے اور بریڈ سلائس کو ہم پین میں ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہی تھوڑا پانی شامل کر دیتے ہیں بریڈ ہم نے برین بریڈ لی ہے یہ شوگر فری ہے اور چوکر سے تیار کی جاتی ہے اور میٹھی بریڈ سے ایک قدر مہنگی ہوتی ہے اس کو ذرا گرم ہونے دیتے ہیں اب اس میں ہم شامل کریں گے پیاز پیاز جو ہم نے چوب کر کے رکھ لیے تھے اور ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں پالک جو ہم نے چھوٹی چھوٹی کتر لی تھی اور اب شامل کریں گے اس میں سبز مرچ سبز مرچ جو ہم نے چھوٹی چھوٹی کر لی تھی اور دھنیاں بھی ڈال دیتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں یہ پکوڑے شام کی چائے کے ساتھ بہت لطف دیں گے نمک مرچ مسالہ آپ اپنے حساب سے ہی رکھیں ہم اس میں شامل کریں گے ایک چمچ سرخ مرچ اور ایک چمچ نمک آگے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے آپ افطار میں بھی یہ شگر فری پکوڑے بنا سکتے ہیں اب اس میں شامل کر دیتے ہیں ایک چمچ سوکا دھنیا پاورڈر اور آدھا چمچ زیرہ پاورڈر زیرہ پاورڈر ڈالنے سے پکوڑے انتہائی خوشدیکہ اور لذیذ بنیں گے اور اجوائن تو آپ ہر فرائی ہونے والی چیز میں ضرور ڈالا کریں اجوائن فرائی کھانوں کو جلد حضم ہونے میں مدد دیتی ہے تو ایک چمچ اجوائن بھی شامل کر دیتے ہیں یہ آمیزہ مکمل تیار کرنے کے لیے اب اس میں ہم شامل کریں گے بیسن بیسن کی ہم نے اس میں دو کروڑی شامل کی ہیں اور تھوڑا پانی بھی ڈالا ہے تاکہ مسالہ اچھی طرح مکس ہو جائے فورس فار زیبتیس چینل پر ہم آپ کے لیے جتنی بھی تراکیب شیئر کرتے ہیں ان پر کافی محنت ہوتی ہے لہٰذا آپ ویڈیو لائک ضرور کر دیا کریں فورس فار زیبتیس چینل آپ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک فور ہی پہنچ سکیں تو چلیے اب چلتے ہیں شوگر فری پکوڑے فرائی کرنے کی طرف پین میں ہم نے سرسو کا تیل گرم کر لیا ہے اور اب اس میں ڈالنا شروع کرتے ہیں پکوڑے پکوڑے آپ نے مناسب سائز میں ڈالنے ہیں نہ بہت زیادہ بڑے نہ بہت زیادہ چھوٹے یہ مناسب مقدار میں اگر مسالہ ڈالیں گے تو یہ صحیح سائز میں پکوڑے تیار ہوں گے پکوڑوں کے اب ہم سائیڈ پلٹ دیتے ہیں تاکہ یہ دوسری طرف سے بھی اچھی طرح پک جائیں ویڈیو آپ مکمل دیکھا کریں تاکہ جب آپ کوئی بھی ریسپی بنائیں تو آپ کو مشکل نہ ہو پکوڑے تو آپ نے یقینا پہلے بھی بنائی ہوں گے مگر شوگر فری اور بریڈ سلائج سے نہیں بنائے ہوں گے اس وقت تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شوگر پیشنٹ موجود ہے تو یہ شوگر فری پکوڑے اس کے لیے ضرور بنائیں اور ہمیں دواموں میں یاد رکھیں لیجئے شوگر فری پکوڑے تیار ہو گئے ہیں یہ بہت ہی خستا اور ملزدار ہیں اور انتہائی کم وقت میں تیار ہوئے ہیں افطار میں بنائیں شام کی چائے کے ساتھ بنائیں یہ بہت ہی نرم ہیں خستا ہیں ملزدار ہیں انتہائی کم وقت میں تیار ہوئے ہیں افطار میں بنائیں یا شام کی چائے کے ساتھ بنا کر لطف اندوز ہوں ویڈیو پسند آئے تو دوست احباب میں شیئر کریں ویڈیو لائک کریں کومنٹ کریں ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں نئی آنے والی ویڈیو میں اللہ حافظ